عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی انہوں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں گزاری وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرص یعنی گوشہ کی طرف لیڑ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیہ کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بات آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نین کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے پھر آپ نے سورہ الامران کی آخری دس آیتیں پڑھیں پھر ایک مشکیزے کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتے ہیں کہ میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا آپ نے اپنا دائنہ ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دائنہ پکان پکڑ کر اسے مڑوڑنے لگے پھر آپ نے دو رکھاتے پڑھیں اس کے بعد پھر دو رکھاتے پڑھیں پھر دو رکھاتے پڑھیں پھر دو رکھاتے پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وطر پڑھا اور لیڑ گئے پھر جب موزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کر دو رکھاتے معمولی طور پر پڑھیں پھر باہر تشریف لے کر صبح کی نماز پڑھیں شام بن اروہ کے واسے سے نکل کیا وہ اپنی بیوی فاطمہ سے وہ اپنی دادی اسما بنت بی بکر سے روایت کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایسے وقت آئی جبکہ سورج کو گہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کیا دیکھتی ہوں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لئے کھڑی ہو گئی آپ نے اتنا فرمایا کہ مجھ پر غاشی تاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور فرمایا آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی ایسی جگہ نہ دیکھ لیا ہو حتیٰ کہ جنت اور دوزہ کو بھی دیکھ لیا اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے تم لوگوں کو قبروں میں عزمایا جائے گا تجال جیسی عزمائش یا اس کے قریب قریب راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اسمہ نے کونسا لفظ کہا تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے پھر اسمہ نے لفظ ایمانداری کہا یا یقین رکھنے والا کہا مجھے یاد نہیں بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں وہ ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئیں ہم نے اسے قبول کیا ایمان لائے اور آپ کا ابتدا کیا پھر اس سے کہہ دیا جائے گا تو سو جا بہرحالہ کہ تو مرد صلاح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے اور بہرحال منافق یا شکی آدمی اسمہ نے کونسا لفظ کہا مجھے یاد نہیں جب اس سے پوچھا جائے گا کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا زید رضی اللہ تعالیٰ انہا جو عمر بن یاہیہ کے دادا ہیں صرف پوچھا کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے عبید اللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا کہ ہاں پھر انہوں نے پانی کا برطن منگوایا پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور دو مرتبہ ہاتھ دھوے پھر تین مرتبہ کلی کی تین بار ناک صاف کی پھر تین دفعہ اپنا چہرہ دھویا پھر کونیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دو دو مرتبہ دھوے پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسخ کیا اس طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے مسخ سر کی ابتداء حصے سے شروع کیا پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسخ شروع کیا تھا پھر اپنے پیر دھوے عمرو بن حسن سے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پانی کا تش مغوایا اور ان پوچھنے والوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سا وضو کیا پہلے تش سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرائیا پھر تین بار ہاتھ دھوے پھر اپنا ہاتھ تش میں ڈالا اور پانی لیا پھر کلی کی ناک میں پانی ڈالا ناک ساف کی تین چلوں سے پھر اپنا ہاتھ تش میں ڈالا اور تین مرتبہ مو دھویا پھر اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک دو بار دھوے پھر اپنا ہاتھ تش میں ڈالا اور سر کا مساہ کیا پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے ایک بار پھر دخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوے ابو حجیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وضو کا پانی حاضر کیا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی دو رکاتیں ادا کی اور اثر کی بھی دو رکاتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اڑ کے لئے ایک نیزہ تھا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالے میں مو دھویا اور اس میں کلی فرمائی پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو مود بن عربیہ نے خبر دی ابن شاہب کہتے ہیں محمود وہی ہیں جب وہ چھوٹے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے کوئیں کے پانی سے ان کے مو میں کلی ڈالی تھی اور عروہ نے اس حدیث کو مذہور وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے اور ہر ایک راوی ان دنوں میں سے ایک دوسری کی تجدیق کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ رضی اللہ عنہم جھگڑنے کے قریب ہو جاتے تھے سائب بن یزید سے سنا وہ کہتے تھے کہ میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور عرص کیا کہ یا رسول اللہ میرا یہ بھانجا بیمار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ بھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کا بچا ہوا پانی پیا پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کی پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونڈوں کے درمیان ایسی تھی جیسے چھپڑ کھٹ کی کھنڈی یا کبوتر کا انڈا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نکل کرتے ہیں کہ وضو کرتے وقت انہوں نے برطن سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا پھر انہیں دھویا پھر دھویا یا یوں کہا کہ کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا اور تین مرتبہ اسی طرح کیا پھر تین مرتبہ اپنا چہرہ دھویا پھر کونیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دھو دھو بھار دھوئے پھر سر کا مساہ کیا اگلی جانب اور پشلی جانب کا اور ڈخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح ہوا کرتا تھا